اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے امید کرتی ہو سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب حیریت سے ہیں آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے ویجیٹیبل کوفتہ کڑی اس کے لیے میں نے ایک جو ہے نا علو لے لیا تھا بڑے سائز کا میرے پاس جو بڑے سائز کا تھا اس لیے میں نے اس کو کاٹ کے باول ہونے کے لیے رکھتی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جو بائل ہو گیا ہے تو اس کا چھلکہ میں اچھی طرح سے اتار لوں گی اور کش کر لوں گی اس کو بہت زیادہ بھی آپ نے بائل نہیں کرنا اتنا کرنا ہے کہ وہ ایزیلی جو ہے کش ہو جائے بلکل میش پینے ہو تو یہ میں نے اچھی طرح سے کش کر لیا ہے اب اس میں جو انگریڈینٹس جائیں گے اس میں ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہلدی باورڈر اور جو سورہ مرچ کا پاؤڈر ہے اور ساتھ میں چاپ کی ہوئی ادرک ون ٹی سپون چاپ کی ہوئی لیسن ثوڑا سا نمک اور ساتھ میں چاپ کی ہوئی میں اس میں گو بھی ایڈ کر لی تھی اور ساتھ میں چاپڈ جو ہے ہارا دنیا اور ہری مرچ میں نے اس میں ایڈ کر لیا جو سپائسیز ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے اور ویجیٹیبل بھی آپ کی مرضی ہے جو آپ کو اچھی لگتے ہیں وہ بھی آپ اس میں اسی طرح اچھی طرح سے چاپ کر کے اس میں مکس کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی میدہ میدہ بھی میں نے ایک کپ لیا ہوا ہے لیکن جب میں اس کو مکس کروں گی تو وہ ڈو کے حساب سے ہی اس میں میدہ جائے گا بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا اتنا ایسے ڈالنا ہے کہ آپ کے جو ہے نا سوفٹ سے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ یہ سٹیکی سے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے بال ہی نہ بنے اس میں میں نے ڈو کے حساب سے اس میں میدہ میں نے ساتھ ساتھ ایڈ کر لیا اور مکس کر رہی ہوں تاکہ ہمارے سوٹ سے بال بن جائیں کوفتے کے اس میں آپ بریٹ کرنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صرف میدہ آپ دیکھیں اس کو میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا کے چھوٹ چھوٹے اس کے بال بنا لیا آپ سپون سے بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ہی اکڑائی میں میں نے آئل ڈال دیا تھا آئل میں ڈالا ہے کہ اس کو ڈیپ فرائے ہم نے کرنا ہے اور میڈیم فلو پہ رکھنا ہے اس کو تو سب سے پہلے جب اس کو میں ڈالوں گی تو پانچ منٹ تک اس کو جو ہے نا کوک ہونے دوں گی بال جو ہے آئل میں ایڈ کرنے کے بعد پانچ منٹ تک آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا پھر ساتھ ہی آپ نے میڈیم فلو پہ ان کو جو ہے نا کوک کرنا ان کا کلر جب چینج ہونے لگ جائے گا تو پھر اس کو آپ نے ایک پیپر پہ نکال لینا ہے بالکل جو ہے نا میڈیم فلو پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کو ایک پیپر پہ نکال لوں گے تاکہ اس کا آئل وہ اچھی طرح سے جو ہے نا پیپر میں جذب ہو جائے تب تک ہم جو ہے نا اس کی گریوی ریڈی کر لیں دیکھیں مزیدار سے یہ کوفتے بال جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے پھر اس کے بعد جس میں ہم نے کوفتے فرائی کیے تھے اسی میں میں جو ہے سلائس شیپ میں یہ ایک بڑا سا میں نے لے لیا تھا پیاز تو اس کو میں کرنے لگی ہوں براؤن اس کو اچھی طرح سے میں نے جو ہے نا میڈیم فلیم بے جو ہے نا اس کو براؤن کر لینا ہے اور اس کو بھی ایک پیپر پہ نکال لینا ہے تاکہ یہ جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے آئل اس کا سارا پیپر میں جذب ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی جو ہے نا مزیدار سی گریوی ریڈی کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ براؤن بلکل براؤن سا ہو گیا اور یہ تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تھنڈا ہو گیا اب اس کو جو ہے نا میں ایک جو اور میں نکال لوں گی اس کی جو ہے نا پیسٹ میں نے ریڈی کرنی ہے اب اس پیاز کو میں اچھی طرح سے گرائنڈ کر لوں گی اب گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ یہ ایسا ہو جائے گا تو اس میں پھر میں ساتھ ہی ایڈ کر لوں گی اسی کے اندر جو ہے نا تین سپون جو ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ایڈ کر لیا تھا دہی کو بھی اچھی طرح سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب کڑائی میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں 1 تی سپون سابت زیرہ میں اسی میں ایڈ کر لوں گی اور میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے تیز آنچ نہ ہو تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے زیرے کو جب ہی اس کی خشپو آنے لگے گی تو اس میں میں ایڈ کر لوں گی جو ہے لیسن اور ادرک جو ہے نا ون ٹیب سپون جو ہے نا چاپ کیا وہ وہ ڈال دیا ہے دو جو ہے سبز زلائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی جب لیسن اور ادرک جو ہے وہ تھوڑا سا کلر چینج کر لے گا تو اس میں میں جو ہے نا ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے چاپ کیا وہ اس میں ایڈ کر لوں گی اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس میں میں نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں سرہ مرچ پاورڈر میں نے ڈالا ہے اور ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لوں گی تو اس میں سپائسز میں نے اس لیے کم ڈالے ہیں گریوی میں کیونکہ ہمارے کوفتہ بنے ہیں ویجیٹیبل کوفتہ جو میں نے فرائی کیے ویم بال ان میں بھی سپائسز ہیں ساتھ ہی اس میں جو جو براؤن پیاز اور دہی کی پیسٹی وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے نا میں ہلکی آنچ پہ کوکھونے دوں گی تاکہ یہ جو دہی ہے اچھی طرح سے کوکھ ہو اور پھر لاسٹ میں میں نے اس میں اپنے حساب سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا تھا تو یہ ہماری گریوی ہو گئی ہے ریڈی اب جو ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ جو ویجیٹیبل کوفتہ بال بنائے ہوئے اس کو میں ایک دنگے میں وہ اس کے اوپر میں نے ڈالنی ہے بہت زبدست سی سافٹ سی ہمارے یہ ویجیٹیبل کوفتہ بنے اور ساتھ میں جو گریوی ہے بہت ہی رچ سی اور مزیدار سی گریوی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کے اوپر میں نے ہرا دنیا جو ہے نا بری چاپ کیا ہوا اس سے گنشنگ کر لی تھی اور یہ بہت زبدست سی ریسپی اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں کٹس کے لیے یمی سا سنیک یہ یوگرٹ آئس کریم ہے تو اس کے لیے میں نے یوگرٹ ایک بال لے لیا تھا ایک بال جو ہے نا فریش کریم لے لی تھی کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نہ ایٹ کریں پس یوگرٹ ہی لیں یوگرٹ ایک بال میں نے لے لیا ساتھ ہی اس میں میں نے سٹاوربری ایٹ کر لی تھی اگر آپ کے پاس فروزن نہیں ہے تو آپ فریش سٹاوربری لیں اس کو تھوڑ دیر کے لیے فریز کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہت اچھی طرح سے ہی یوگرٹ میں مکس ہو جائے گی اب میں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اور اس میں میں نے شگر بھی ایٹ کر لی تھی تو پھر اس کو اس کے بعد میں نے اس میں ایک بال جو ہے کریم ایٹ کر لیا تو پھر اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی فروٹ بچوں کو پسند ہو آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایسی چیزیں بنایں تاکہ بچے بھی خوش ہو کر کھا سکیں تو میں نے لی تھی سٹاوربری میرے بیٹے کو فروٹ میں سٹاوربری اچھی لگتی ہے لیکن کھاتا وہ بلکل نہیں ہے بس وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ ڈیفرنڈ طرح سے اس کو کچھ نہ کچھ ایسا بنا کے دوں کہ وہ بس کھائے کھانے کے میٹر میں جو ہے وہ بلکل پکی ایٹر ہے وہ جلدی جلدی کسی چیز کو وہ ٹرائے نہیں کرتا اور نہ ہی ٹیسٹ کرتا ہے تو یہ اب ہوگی ہے ریڈی بہت ایزی اور قوک سے ہمارا آئس کریم بن گئی ہے یہ پیپر کپ ہے ان کو جو ہے نا موٹرے میں میں نے رکھ دی ہے اور ساتھ ہی جو میں نے یہ مکسر بنایا ہوا ہے یوگرٹ کریم اور سٹاوربری کا تو یہ میں ان میں ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس یہ موڈ نہیں ہے تو آپ کسی چھوٹی جو پیالیاں ہوتی ہیں یا اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایزی لی جو آپ کو ایزی لگے آپ اس میں وہ کر کے اس کو ہم نے فریز ہی کرنا ہوتا ہے تاکہ اس چیز میں کریں کہ جس سے آپ ایزی لی اس کو نکال سکیں ساتھ ہی میں نے اس پہ اس پہ چھوٹی چھوٹی کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر لی نٹس میں نے اس میں نہیں ایڈ کیے کیونکہ بچوں کو نٹس نہیں اچھے لگتے بس میں تھوڑ سی کشمش بھی ڈال دی تھی اور ساتھ میں سٹرابری بھی اگر یہ نہ بکھائے تو میں ویسٹ نہیں کرتی میں خود کھا لیتی ہوں اور ساتھ ہی جو آئس کریم کا بچہ ہوا تھا تو وہ میں نے ایک بال میں ڈال دی ہے ساتھ اوپر سے نٹس بادام اور کشمش اور سٹرابری اور تھوڑا سا ایپل کا میٹھا شگر میں نے کم ڈالی پلیٹ میں نکال لیا پیپر کا شیپ بن جاتی اور نکل جاتا ساتھ ہی چوکلیٹ سیرپ ایڈ کیونکہ بچوں کو چوکلیٹ پسند ہوتی ہے تو میں اس لیے ایڈ کر لی کہ کسی بہانے سے چوکلیٹ کو دے اس کو بھی ٹرائی کر کر لی یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی تو اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی کوفتہ ریسپی کو بھی اس ساتھ میں یہ مزیدار سی یمی کیٹ سنیک سنیک ان کو بھی ایڈ کر لوں گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تھنکس پور